اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جی سی مین کیمپس اور جی سی اپلیکیٹیڈ کالجز کا کورس کروا رہے ہیں ایڈوانس اٹھری کا ایڈوانس اٹھری کی کورس میں ہم نے سٹارٹ کیا اور ڈی نومنیبل کا ٹاپک اور یہ جو ایڈوانس اٹھری کا کورس کروا رہے ہیں یہ جو مین کمپس کے سٹوڈنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایفلیکیٹیڈ کالجز کے سٹوڈنٹس بھی کیونکہ ہم پوری کی پوری آوٹ لائن کو کمپلیٹ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ جیسی کے علاوہ ہر ایک یونیورسٹی کے بچے جہاں ہمارے ویڈیو لیکچر سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو لیکچر کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو ہم آپ کے لئے مزید لیکچرز مزید چیزیں مزید بیس سے بیس کانٹینٹ شاو پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ آپ کو میرے چینل سے نہ صرف ویڈیو لیکچرز بلکہ آپ کو بہت سے نوٹس بھی ملیں گے بہت سے پپرس کے سلوشن بھی ملیں گے اور یہ جو آپ کو ہم ویڈیو لیکچر پروائیڈ کرتے ہیں کانٹلی آپ ان کو نوٹ ڈون کی اکھنے بہت سے بچے نوٹس نہیں بناتے تو اس کا آپ کو یہ اگر آپ نوٹس بناتے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے بہت سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہم ویڈیو لیکچرز میں بتا دیتے ہیں اور آپ ان کو نوٹ ڈون نہیں کرتے جو بچے نوٹس نہیں بناتے تو سب سے بیسٹ بھی ہی ہوتا ہے کہ آپ نوٹس بنائیں اور آپ اچھے سی نیرنگ کلین نوٹس بنائیں تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو ویڈیو لیکچر سننے کا بھی اور اس کو دیکھنے کا بھی ٹھیک ہے آپ نے چینل کو کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی لگتے تو لائک کیا کریں بہت سے بچے لائک بھی نہیں کرتے ان کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوتے ہیں بٹ لائک کیا کریں لائک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور فیڈبیک بھی آپ اپنا دیا کریں کیونکہ یہ سارے کے سارے جو لیکچرز ہیں ہم سٹورنگ کی ڈیمانڈ پر اپلوڈ کرتے ہیں اس لئے آپ اپنے سارے کے سارے کلاس میٹس کو لازمی ویڈیو کا لنک شیئر کیا کریں ان کو بتایا کریں ریکمینڈ کیا کریں بہت سے بچے اس لئے بھی نہیں بتاتے اپنے کلاس میٹس کو کہ شاید دوسرے ہم سے آگے چلا جائے تو ایسا نہیں ہوتا آپ سب کے ساتھ جو جس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کا اللہ تعالی مطلب رگارڈ کرتا ہے آپ کو اس کا صلح مل جاتا ہے تو آپ نے اپنے کلاس میٹس کی بھی ہیلپ کرنی ہوتی ہے ان کو بتایا کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو لیکچرز سمجھ آ رہے ہوتے ہیں تو ضائع سے بات ہے ان کو بھی سمجھ آ جائیں گے کیونکہ ایڈوانس سٹری ایک ایسا کورس ہے جو کہ بہت سے سٹورنگس کو سمجھ نہیں آتا تف لگتا ہے بچوں کو تو اس لیے ہم جو وہ یہ سارے کے سارے لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں داکہ آپ کو یہ سبجیکٹ اگزی لگے تو یہ سارے کے سارے لیکچرز جہاں ہم سٹورنگ کے لیے ہی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس لیے ہمارے ساتھ کونیکٹیڈ رہا کریں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکچر ہمارے پاس question کیا ہے show that the set of points in the plane set of points points کا set ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایک set لیا ہے جو کہ points کا set ہے جس میں different points ہیں آپ کا جو set ہے وہ کیا ہے xy plane میں ہے یہ آپ کے پاس xy plane ہے اس xy plane میں different points ہیں ان points کو آپ نے set میں لکھ دیا میں کہتے ہیں کوئی بھی points ہیں like x, y, z اس type کے کوئی بھی points ہو سکتے ہیں with rational coordinate in اس دینوں میں اور یہاں پر جو coordinate ہے وہ کون سے ہیں rational ہے یعنی پی اور کیو کی فارم میں coordinate سے آپ کی اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو set of points ہیں plane کے اور اس کی coordinate کون سے ہیں rational coordinate ہیں یہ آپ کے پاس کہہونے چاہیے denomienable ہونے چاہیے یہ denomienable کے لیے آپ کے check کرتے ہو کہ آپ کے پاس جو set ہے وہ ایکویلنٹ ہونا چاہیے national number کے ٹھیک ہے اور ایکویلنٹ کیا ہوتا ہے bijective mapping ہوتی ہے یعنی کہ one one and on two ٹھیک ہے یہاں پر ہم جب وہ rational coordinate کا word choose ہوا تو ہم rational numbers کو use کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ rational numbers کیا ہوتے ہیں denomienable ہوتے ہیں اور rational number کا جو product ہوتا ہے یعنی کہ q cross crew جو مطلب criticism product ہوتا ہے rational number کا وہ بھی آپ پہ پاس کیا ہوگا پھر denomienable ہوگا تو یہ اپنے point note کہہ لینا ہے یہاں پر آپ سب سے پہلے ایک note لکھیں q cross q آپ پہ پاس کیا ہوتے ہیں denomienable ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ لکھیں q is denomienable جو کہ آپ already پریویس ویڈیو دیکچر میں پروف کر چکے ہیں اور یہاں پہ ساتھ لکھیں note لکھیں q cross q is denomienable یا آپ note مطلب ایسے لکھیں note لکھ کے اور آپ یہ لکھیں q cross q is denomienable ٹھیک ہے ہم نے یہ note کیوں لکھایا میں نے کیونکہ ہم نے rational coordinate کیونکہ جو ہمارے پاس points ہیں plane میں جو plane ہے ہمارے پاس اس کے kaardeins کونسے ہیں ریشنل coordinates ہیں تو ہم نے q کو use کرنا یعنی ریشنل numbers کو use کرنا let کہ set آپ پاس set s s collection of points یہاں پر s ہم نے ایسا set لیا ہے جس میں کس کی collection points کی کون سے points جو ریشنل coordinate جو x y plane میں مطلب جو ریشنل coordinate کے تحر plane میں وجود ہے پوائنٹ سیکھیں then f such that s x q mapping now s has points collection s x q mapping ہم نے set s denomenable check set s equivalent national number لیکن ہم پتا q aap 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 set s equivalent q cross q k set s equivalent n k q cross q denomenable and in k mapping define by f p equal r s k aap 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 f p p p p points set s aap 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 p use where s and r and s are the coordinates of the point p point p s s aap p aap aap coordinate system k rational coordinate system aap d s تو قسمت ایک سٹرانٹس ہم نے میکنگ ڈیفائن کئی ہے s سے q x q میکنگ ڈیفائن کی ہے میکنگ ڈیفائن کر ہی کہ f of p equal کہ f of p equal ہے آپ کے پاس ڈیفائن کر کیں اب ہم نے میکنگ دیفائن کر لیے کیونکہ ہم نے دینومرابل چیک کرنا ہے سٹ اس جو ہے کوئیکشن ہے پوائنٹس کی وہ سٹ ہے دینومرابل چیک کرنے کیا آپ کو چیک کریں گے 1 1 ٹھیک ہے then f of p1 equal کس کی ہوگا f of p2 کے اگر آپ functions equal دے رہو یہاں پہ p1 اور p2 دو پوائنٹس ہیں اور یہ پوائنٹ p1 اور p2 کہاں سے belong کر رہے ہیں s میں سے belong کر رہے ہیں آپ اس کو لکھ لیجئے کر ٹھیک ہے p1 and p2 belong کر رہے ہیں s سے اور یہاں پر جو functions آپ نے لئے ہیں function آپ نے equal لئے ہیں یعنی کہ p1 f of p1 اور f of p2 equal ہیں تو آپ پر پاس یہاں پر mapping کے سطح سے define c f of p equal یہاں پر ہم نے دو پوائنٹس یہاں پر consider کرتے ہیں r1 s1 یعنی کہ f of p1 equal اس کے r1 order پیر r1 s1 اور f of p2 equal اس کے r2 s2 کے اور یہاں پر r1 r2 s1 اور s2 یہ کہاں سے belong کرتے ہیں q cross q کے elements ٹھیک ہے اگر آپ پر پاس یہ جو order پیر ہے r1 s1 equal ہے r2 s2 k تو اس کے تحت آپ کہہ کر سکتے ہیں this implies r1 equal ہوگا r2 k and s1 equal ہوگا s2 k is that clear آپ کے پاس یہاں پر کیونکہ یہ آپ پر پاس کہاں coordinates ہیں اور یہ دونوں coordinates کیا ہوں گے equal ہوں گے یعنی کہ r1 اور r2 equal ہوں گے اور s1 اور s2 آپ پر پاس کیا ہوں گے equal ہوں گے یعنی کہ first جو coordinate ہے وہ first coordinate پہ map کرے گا یعنی کہ r1 جو ہے r2 پہ map کرے گا اور second coordinate پہ آپ پر پاس کہاں s2 s1 ہے s1 جو ہے s2 پہ جا کے map کرے گا تو اس لیے آپ پر پاس r1 equal ہے r2 k اور s1 equal ہے s2 k this implies اگر coordinate points coordinates آپ پر پاس کیا کہہ کرے ہیں map کرے ہیں اس طرح سے جو آپ پر پاس وہاں پر پوائنٹس ہوگا یعنی کہ p1 اور p2 یہ بھی دونوں equal ہوں گے p1 equal ہو جگہ p2 k اگر p1 equal ہے p2 k تو function آپ پر پاس کہہ ہو جگہ 1 1 ہو گیا کیونکہ آپ نے function یہاں پہ f of p1 equal لیا تھا f of p2 k آپ نے function equal لیا تو اس کے اندر جو point سے p1 اور p2 یہ بھی equal آ گیا it means کہ function آپ پر پاس کیا ہے 1 1 ہے next آپ on to check کرو گے function کے آپ on to check کرو گے as as for every rs بلوں کا رہا ہے q اس سے آپ 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 کو پتہ ہے کہ q cross q کے جو elements ہوتے ہیں وہ آپ پر پاس order pair کی form ہوتے ہیں یعنی کہ rs بلوں کرتا ہے q cross q سے we have p بلوں کرتا ہے s میں سے p آپ پر پاس کوئی point ہے چونکہ set s میں سے بلوں کرتا ہے کیونکہ set s میں آپ پر پاس کیا ہے points کی collection پڑی ہوئی ہے such that f of p equal kis کے rs کی ہے تو اس کے طرح function آپ پاس کیا ہو جائے f is on to اگر function 1 1 بھی ہے اور function on to بھی ہے function آپ پاس کیا ہو جائے گا bijective ہو جائے گا اور function bijective ہے it means کہ function کیا ہوگا function آپ نے define کے ساتھ mapping کی تھی s سے q cross q پر define کی it means function کیونکہ آپ پر پاس bijective ہے bijective mapping ہو تو it means کہ آپ پر set s ہوتا ہے وہ equivalent ہوتا ہے q cross q کے کیونکہ آپ نے set s کی mapping define کی تھی q q کے ساتھ s equivalent ہوگا پھر q cross q k s equivalent q cross q q q q q q equivalent national number k it means s equivalent national number k s equivalent national number k s denomenable ہو جائے گا you set of points in the plane with rational coordinate is denomenable which you have points plane to rational coordinate system to dnomenable ہو گیا this important question is this question that is very important question we have to upload to what you need to subscribe to like and like feedback and miss that you can like share that can and it کیا کریں اس کے ساتھ ہم نے آپ کے لیے ایک بیسچ چیز رکھی tho Snap کیا کہ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اڈوانس سیٹ چیل کی حساس چاہیئے ہمیں دونے پڑتے ہیں تو اس کے لیے آپ پلای ایلیس پالے اپشن پر جائے کریں بہت سے بچے میڈیو والے اپشن جاتے تو وہاں پر ینڈم میڈیو پر ہوتی حفاظیاں یعنی kann�를 مکس ویڈیوز پر ہوتی ہیں ہاں پلای فالے اپشن پر جائے کریں وہاں سے آپ ایڈوانس ایڈ تھیلی کے نام سے پلیلیس پڑنے ہوئے اس پلیلیس کو کلک کیا کریں تو آپ کے سامنے سارے کے سارے ایڈوانس ایڈ تھیلی کے لیکچرز آ جائیں گے وہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ایڈوانس ایڈ تھیلی کا لیکچرز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بی ایس سیمن سمسٹر اور ایم سی تھرڈ سمسٹر کے لیے ایڈوانس ایڈ تیری کے علاوہ آپ پرسیل ریسرچ کے لیکچرز بھی اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو آپ وہ لیکچرز بھی لے سکتے ہیں ہم نیکس بھی آپ کے لیے مزید لیکچرز اپلوڈ کریں گے ڈیفرنٹ بکس کیے تو آپ اگر ہمارے ساتھ کوپریٹیو بیٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بیس سے بیس کونٹنٹ پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ ہم نے باقی سمسٹرز کے لیکچرز بھی اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو آپ اس لیے سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے جونئرز ہوتے ہیں آپ ان کو بھی بتایا کریں ہمارے چینل کے بارے میں کیونکہ ان کے لیکچرز بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں فیفت سمسٹر کے سکس کے ہیں مطلب ڈیفرنٹ سمسٹرز کے لیکچرز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں تو آپ اس لیے سب کو ریکمینڈ کیا کریں اور ایسے سٹوڈنٹ جو آن لائن ٹویشن کلاسز لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو آن لائن ٹویشن کلاسز پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ کے لیے مطلب ہر چیز ہم آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں ایسے سٹوڈنٹ لوگ وٹساب گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ وٹساب گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں ہم ان کو لنک پروائیڈ کریں گے اگر جنہوں نے ایڈ ہونا ہو ان کو ہم لنک پروائیڈ کر دیتے ہیں اور بچے ایڈ ہو جاتے ہیں اللہ پیس